برطانی میڈیا سے سوال جواب کے سیشن میں ناصر حسین نے پاکستان کے سعید انور کو ان چار کرکیٹرز میں شامل کیا ہے جن کو وہ کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں دیگر تین کرکیٹرز میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی، ویسٹرن ڈیز کے برائن لارا اور ان کے اپنے ملک کے ڈیویڈ کوار شامل ہے ناصر حسین نے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں اور ان کی یادگار پرفارمنس پر تفسرہ کیا ناصر حسین نے سعید انور کے بارے میں کہا کہ پاکستان کے سابق اپنر سعید انور کا بیٹنگ کا انداز دیکھنے کے قابل ہے بائے ہاتھ کے بیٹسمن آف سٹمپ پر تلکش انداز میں کھیلتے تھے اور وہ خوبصورت بیٹنگ اسٹائل کے حامل تھے جنہیں دیکھنا اچھا لگتا تھا سعید انور نے پچپن ٹیسٹ میں چار ہزار باون اور دو سو سنتالیس ونڈے میچز میں آٹھ ہزار آٹھ سو چوبیس رنس بنائے سعید انور کی بھارت کے خلاف ان کی ہی سرزمین پر ایک سو چورانوے رنس کی تاریخی ایننگز آج بھی شائع کینے کرکٹ کو یاد ہے لیجنڈری بیٹسمن برائن لارا کا ذکر کرتے ہوئے ناصر حسین نے کہا کہ میں نے لارا کی پرانی ایننگز کی ویڈیوز دیکھی جس میں ان کا بیک لیفٹ انتہائی زبرتست تھا ناصر حسین نے یہ بھی اعتراف کیا کہ برائن لارا آؤٹ کرنے میں سب سے مشکل بلے باس تھے لارا نے ایک سو اکتیس میچز میں گیارہ ہزار نو سو ترے پن اور دو سو نینانوے ونڈے انٹرنیشنل میچز میں دس ہزار چار سو پانچ شرنس بنائے ناصر حسین نے ایک بار پھر ہندوستان کے ویرات کوہلی کی تاریخ کی ہے ویرات کوہلی سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ کوہلی پچاس آورز کے میچ میں حدف کا تاکب کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بار وہ ہر قسم کا حدف حاصل کر سکتے ہیں ناصر نے اپنے بچپن کے ہیرو ڈیویڈ کور کا نام حتمی بیٹسمن کے نام سے منصوب کیا جو ان کو کھلاڑیوں کے فیر ہست میں دیکھتے ہیں ڈیویڈ کور نے انگلینڈ کے لیے 1978 سے 1992 کے درمیان 117 ٹیسٹ میچ کھیلے اور اس اٹسے میں 8231 رنس بنائے اور 114 ونڈے انٹرنیشنل میں 3170 رنس بنائے موسیقی